موسیقی سلام ناظرین نیچرل ہیلپ پیٹ ڈاکٹر عبدالس حمد میں خوش آمدید آج کے جو موضوع ہے بہت پہترین موضوع ہے جو کہ ایک ریسرچ کے مطابق ایک ریسرچ نے دنیا کے بہت سے مصنفین یہ کہتے ہیں یہ سوال یعنی آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کیا منفی سوچ ہمارے ہیلپ ویلٹ این ہیپنس کو متاثر کرتے ہیں کیا ویلٹ کو ہمارے متاثر کر سکتے ہیں کیا منفی سوچ سے ہمارے صحت خراب ہو سکتے ہیں ہمارے بزنس پہ اثر کر سکتے ہیں ہمارے خوشیوں پہ اثر کر سکتے ہیں کیا یہ ہمارے فیچر کو خراب کر سکتے ہیں آج ہمارا ٹاپک ہے منفی اور مصبت سوچ پہ ہیں تو کس طرح کی ہم اپنے زندگی کو ایک اچھے مصبت سوچ سے بہتر کر سکیں ریسرچ کے مطابق اور دنیا کے تقریباً لاکھوں مصنفین کے مطابق جو خیالات ہیں ہماری زندگی پہ ہماری صحت پہ بہت اثر انداز ہوتی ہے کیونکہ منفی سوچ پہلا جو سمجھتے تھے پرانے زمانے میں کہ ایک مجرد چیز ہے وہ سوچ سے کچھ نہیں ہوتے ہیں مگر سوچ سے بہت کچھ ہوتے ہیں اور سوچ واقعی ہماری زندگی کو پوزیٹیو اور نیگٹیو کر سکتے ہیں اس لئے پوزیٹیو سوچ ہے ہمیں اس پہ بھی بات کریں گے لیکن آج جو ہے منفی سوچ پہ بات کریں گے منفی جو رویہ ہے اس پہ بات کریں گے کہ اگر کسی انسان کے سوچ منفی ہے نیگٹیو ہے ان کی زندگی کس طرح کے عذاب میں آتی ہے اور فیوچر ان کے کیسے خراب ہو جاتے ہیں تو یہ بڑی ضروری اور اہم ترین موضوع ہے منفی سوچ ایک بدترین چیز ہے جو اگر انسان سوچتے ہیں منفی سوچ ہے مثال منفی سوچ میں یہ آ جاتے ہیں کہ منفی سوچ کے بہت سے لوگ ایسے جو انہوں نے خود اعتمادی نہیں ہوتے ہیں اور منفی سوچ کی وجہ سے وہ منفی سوچتے ہیں اور نیگٹیو سندگی میں کرتے ہیں اور نیگٹیوٹی جو ہے وہ پھیلتے ہیں ارگد میں اور ان کی زندگی صحت اور فیوچر آزاب میں ہو جاتے ہیں ریسرچ کے مطابق سائنس نے یہ ثبوت ہے آج کہ جو منفی خیالات ہیں یہ ہماری صحت کو خراب کرتے ہیں جو منفی خیالات ہیں یہ ہمارے خوشیوں کو چھین لیتے ہیں جو منفی خیالات ہیں یہ ہمارے بزنس کو خراب کرتے ہیں جو منفی خیالات ہیں یہ ہمارے رشتوں کو خراب کرتے ہیں اور ہمارے فیوچر کو خراب کرتے ہیں اور ہمارے حال کو خراب کرتے ہیں بلکہ ہمارے مستقبل بھی جو بنتا ہے جو مستقبل ہے وہ ماضی سے بنتا ہے تو ماضی بھی خراب ہو جاتا اس لئے اس پہ بات کرنا میں نے لازمی سمجھا پچھلے پروگرام میں ہم نے سکن پہ بات کیے کچھ فنی خرابی کے وجہ سے جو ہے وہ پروگرام کمپلیٹ نہیں ہو سکا انشاءاللہ آگے ہم بات کریں گے اس پہ سکن پہ بھی ہم آگے بھی انشاءاللہ کوئی پروگرام کریں گے لیکن آج کا موضوع اسی سے بھی اہم ترین ہے کیونکہ آج یہ سوچ جو ہے ہر انسان کے پاس ہے جلدی امراض کچھ لوگوں کو ہوتی ہیں مگر سوچ ہر انسان کے پاس ہے ہمیں سوچ بہتر کرنا ہے بلکہ سوچ ہمیں لوگوں کے جو ہمارے لوگ ہیں ان کے سوچ کو بہتر کرنا ہے ہمارے گر کے جو لوگوں کے سوچ ہیں ان کو بہتر کرنے کے ہم کوشش کریں سوچ کیسے سوچ ایک اور ہورٹ پہ ہیں آتے ہیں پھر بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم گوڑر طا جی کون بات کر رہی ہیں کہاں سے جی میں زیادہ میں ساعت آپ کی سوچیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا حال ہے ٹھیک ہے جی الحمدللہ جی بلکل الحمدلللہ کا شکر ہے کیا کہنا چاہتی ہیں آج کے موضوع کے مطابق جی جی اس چینل پہ آپ آئے ہیں آپ کو انشاءاللہ سب لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ ہاں بہت اچھے ہیں بہت اچھے چینل پہ آپ آئے ہیں بہت اچھے شکریہ ان کے جو ہے نا تمام منیجمنٹ کے شکریہ تمام لوگوں کے شکریہ کہ انہیں نے مجھا یہاں پر انوائٹ کیے اور بہت اچھے مجھے ایک اچھے بہترین ٹیم ہے اور ایک بہترین سا منیجمنٹ ہے بہترین سے ان کے ہر چیز بہترین طور ترقی سے اور واقعی جو انڈس ٹیلویجن ہے یہ تقریباً سب سے پرانا ٹی وی ہے اور بہت بہترین ہے جو پرائیوٹ ٹی ویز میں ٹی ٹی وی کی بات جی موضوع کے مطابق کیا کہنا چاہتی ہے جی موضوع منفی سوچوں کا جی جی منفی سوچ کیا کس طرح آپ یہ بتائیں جی بتائیں کوئی سوال ہے نہیں سوال تو میرا نہیں منفی سوچ انسان میں اگر آ جائے تو ظاہر ہے زندگی خراب ہوتی ہے بہت سے ریلیچن خراب ہوتی ہے ہاں یہی سوال میرے آپ سے تھا بہت اچھا آپ نے جواب دے دیں میں نے سوال نہیں کیا تھا بہت اچھی بات ہے کیا آپ واقعی ایسا ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی بڑی تجربات ہیں ماشاءاللہ واقعی ایسا ہوتے ہیں کیونکہ آپ کیا ہماری شہد کس طرح کی خراب ہو سکتا ہے مثال کے طور پر کوئی ایک چیز بتائیں آپ کی نیگیٹیو سوچ سے یہ شہد پر یہ اثر کر سکتے ہیں یا شہد کہ یہ ارگان جو ہے یہ سسٹم خراب کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے تو جو انسان میں چیز کیا بناتا ہے ریسٹیشن ہو جاتا ہے بہت سی بیماریاں جسم میں آتی ہیں صحیح صحیح تو یہ خرابیاں تو شروع ہو جاتی ہیں جب خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں ڈاکٹر صاحب تو بہت سے پروبلمز آپ کے لئے بہت سے پروبلمز ہو جاتی ہیں رشتوں میں بہت دینیاں بہت دینیاں اور اپنی باڈی میں بہت دینیاں بلکل یعنی رشتوں میں جو ریلیشنز گھر کے بھی اور باہر کے بھی خراب ہو جاتی ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ گھر میں صحیح ہوتے ہیں باہر کی تعلقات خراب ہوتا ہے کچھ لوگوں کے اندر گھر کی بہت تعلقات خراب ہوتا ہے گھر میں آ کر بڑے عجیب سا رویہ ہوتا ہے ان کے لیکن باہر ان کے رویہ بہت اچھے ہوتے ہیں یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں اور یہ کیوں آئیسا کرتے ہیں کیا وجہ ہوتے ہیں دیکھیں ماحول تو ہم نے خود ہی ٹھیک ہے نا ماحول تو ہم نے خود ہی ٹھیک ہے نا جب آپ نے ایک منسی چیز آ جاتی ہے تو بہت ٹائم لگتا ہے اپنے اس کو دور کرنے میں صحیح بالکل صحیح بہت شکریہ آپ نے یاد کی ہے تینک ہے آپ نے کال کی ہے بہت شکریہ اللہ حافظ یہ زبایدہ صحابی بانی بن کہا تھا کہ واقعی نیگٹیو اثرات یہ ایک سوشل ورکر ہے اور بہت ہی ماشاءاللہ ان کے بہت سے تجربات ہیں زندگی میں واقعی زندگی آپ خود بھی ہمیں کال کریں کہ کیا منفی سوچ واقعی زندگی پر برا اثر کرتے ہیں میں نے دیکھا ایک جگہ پہ میں نے ایک شخص کو ایک ٹپ پتائے تھے کہ آپ اس طرح کریں سوچ کو تھوڑا سا اس انداز سے اور اس انداز سے اس زاویے سے اس فرکونسی پہ سوچیں تو ایک بندہ تھا وہ حسرہ تھا وہ حسرہ تھا میں حیران ہو گیا تھا میں نے کہا کہ وہ کہتا ہے سوچ سے کیا ہوتے سوچ سے کچھ نہیں ہوتے ہیں تو میں نے کہا سوچ کی وجہ سے تو ہم بلائٹ گزاریں سوچ کی وجہ سے ہماری زندگی جو ہے وہ بنتے ہیں سوچوں سے ہی بنتے ہیں خیالات سے بنتے ہیں اب ایک شخص جو اتنے اجادات ہوئی ہے یہ جو اتنے ایک موڈن ٹیکنالوجی آئی ہے یہ جو اتنے بہترین سے دنیا ہے یہ کس طرح کی ہوا اور کس طرح سے ہماری زندگی میں یہ چینجز آئے ہیں سائنس نے یہ کس طرح کی ترقیہیں کیے کیا وجہ تھا یہ تمام چیزیں جو ہم نے موڈن ٹیکنالوجی سپر کمپیوٹر بنائیں تو ہمارے اندر کوئی سافٹ ویئر تھا تو ہارڈ ویئر میں ہم لائیں اس وجہ سے اندر پہت سے دنیا ہے ہماری یہ جو موڈن دنیا میں بنائی ہے جو مشینی مسنوی دنیا بنائی ہے مشین بنائی تو اس کی بارے میں میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اور ضرور میں آپ کو ٹپس بتاؤں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کال کریں ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے رائی کیا ہے واقعی آپ بھی وہی سمجھتے ہیں کہ سوچ جو ہے وہ ایک مجرد چیز ہے اور اسی کچھ ہوتا نہیں ہے سوچ سے کیا ہوتا ہے کس طرح کی ہم جب بھی کوئی شخص کسی مسئبت میں ہوتے ہیں کسی ہم کہتے ہیں سوچ مت ہم سوچ سے منع کر دیتے ہیں ان کو کیا وجہ ہے کیونکہ وہ زیادہ جب منفی سوچیں گے تو واقعی ان کے اس پہ بہت برا اثر کرتا ہے اس کے زندگی خراب ہو جاتے ہیں اور وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور بہت گمبیر مسائل اس کو ہوتے ہیں فیزیکل بوڈی اس پہ اثرات ہو جاتی ہے وجہ کیا ہے یہ حقیقت ہے سائنٹیفیکل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تو نیگیٹیو خیالات جو ہے نیگیٹیو خیالات اثر کرتے ہیں انسان کی زندگی پہ بورا اثر کرتے ہیں مگر کیا اس کے جو اثرات ہے یہ واقعی ہر انسان پہ سیم اثر کرتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کچھ لوگوں پہ بہت ڈیپ لے اثر کرتے ہیں سنسٹیف ہوتے ہیں وہ لوگ زیادہ اوپر لیتے ہیں بہت زیادہ کچھ لوگوں پہ کم اثر کرتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ منفی دنیا کے ساتھ بلکل عادی ہو چکے ہیں ان پہ تھوڑا کم اثر کرتے ہیں اثر ضرور ہوتے ہیں کیونکہ منفی خیالات سے آتی ہے سٹرس ٹینشن ڈیپریشن یہ تین چیزیں تو لازمیں پھر ایک ہوتا ہے خوف بڑا کچھ ہوتا ہے بڑا سیکورٹی بہت پاورفول بہت طاقتور لیکن پھر بھی ہمیشہ ڈر دہ رہتے ہیں ان میں کچھ ایسے خیالات ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ان کو نیند نہیں آتے ہیں نیند کو چھن لیتے ہیں اس چیز کو بہت منفی خیالات اور بلکہ ہر چیز میں چینجز آ جاتا ہے کچھ لوگ بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ کھانا ہی چھوڑ دیتے ہیں یہ منفی خیالات یہ سوچ اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ سوچ سے کبھی بھی کسی کو منع نہ کرے سوچ نہیں چاہی مگر پوزیٹیو سوچ نہیں چاہی مثال کے طور پر اگر کوئی مسئبت آئے ہیں حل کے طرف ہم آ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی مسئبت آئی ہے کوئی بیائیسہ مسئبت ہے کوئی بیائیسہ تکلیف ہے اس حالات میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سوچنا لازمی ہے سوچ سے منع کسی کو مت کرے کچھ لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں سوچ مت ملیں گے حل کا ضرور اور اگر نہیں ملتے تو پھر آپ جتنے کچھ ہم زندگی میں برداشت کرتے ہیں ان کو بھی برداشت کرنا پڑتے ہیں مگر اچھے سوچ سے یقین مانے مسئلہ کا حل مل جاتا ہے کہی نہ کہی تقریباً جب ہم منفی سوچتے ہیں کہ یہ تو یہ مسئبت جو آئی ہیں اس رہائی نہیں ہے یہ تو ایسا کیوں زندگی میں ایسا ہوتا رہتا ہے مگر سوچ اچھے سوچ اور اگر کوئی آپ کو کہیں گے کہ سوچ مت تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کو سوچ سے منع کر رہے ہیں اور سوچ سے جب انسان منع ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ظاہر ہے انسان اور انیمل کی ترمیان جو فرق ہے سوچ میں ہے اور انسان اچھے سوچتے ہیں پوزیٹیو سوچتے ہیں اور سوچ لازمی ہے ضروری ہے یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں جلدی واپس آتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی